امیزنگ فیکٹس مضبوط آرمی، نیوی اور ائر فورس ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لئے ضروری ہے۔ اس بدلتے ہوئے جیو پولٹیکل ٹائم میں ہر قوم اپنی مسلح افواج کو جدید بنانے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سویڈن اور فنلینڈ جیسی قومیں جنہوں نے کبھی مکمل جنگوں میں حصہ نہیں لیا اب نیٹو اتحاد میں شامل ہونے پر غور کر رہی ہیں۔ یوکرین اور رشیہ کے درمیان جاری تنازہ جس نے آج دنیا کے حالات کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسے ہی واقعے کی وجہ سے ہوا ہے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس کا استعمال ہر ملک کی آرنڈ فورسز کی کیپیبلیٹیز اور پاور سکو رینک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ پاور انڈیکس سکور پچاس فیکٹرز پر مبنی ہے جیسے کہ ویپنز کی تعداد، نیچرل ریسورسز، سٹیبل ایکانومی اور لوجسٹکس۔ دنیا کی سب سے زیادہ پاور فل آرنڈ فورسز کی لسٹ میں امریکہ کا نمبر سب سے آگے ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی ٹاپ ٹین آرمیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ لسٹ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نمبر ٹین پاکستان پاکستان کا ڈیفینس بجٹ سات بلین ڈالرز ہے۔ ایکٹیو فرنڈ لائن پرسنیل کی تعداد چھ لاکھ چون ہزار، ٹینکس کی تعداد انتیس سو چوبیس، ٹوٹل ائرکرافٹس نو سو چودہ اور آٹھ سب مرینز۔ پاکستان کی فوج حاضر سرویس اہلکاروں کے لیاز سے دنیا کے سب سے بڑی افواج میں سے ایک ہے۔ جس کو ایکٹیو ڈیوٹی پرسنیل کی وجہ سے دنیا میں چھٹی بڑی فوج کا اعزاز حاصل ہے۔ بڑے ٹینکس، فائٹر جیٹس اور اٹیک ہیلکاپٹرز کی وسیع فلیٹ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے نیوکلئر ویپنز بنا رہا ہے کہ اس کے پاس آنے والے وقتوں کے اندر دنیا کا تیسرا سب سے بڑا نیوکلئر آرسنل ہو سکتا ہے۔ نمبر نائن اگرچہ برطانیہ 2010 اور 2018 کے درمیان اپنی آرن فورسز میں 20% کمی کرنے کا پلان بنا رہا ہے لیکن وہ ابھی بھی دنیا بھار میں اپنی پاور کو دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روائل نیوی HMS Queen Elizabeth ایک فل سائز ائرکرافٹ کیریئر ہے جس کے فلائٹ ڈیک کا سائز ساڑھے چار ایکڑ تک ہے۔ اس کو سن 2020 میں سرویس میں ڈالا گیا ہے جو تقریباً 40 F-35B فائٹر جیٹس کی فلیٹ کو کیری کر سکتا ہے۔ نمبر ایٹ اٹلی اٹلی کا دیفینس بجٹ چونتیس بلین ڈالرز ہے۔ ایکٹیف فرنٹ لائن پرسنیل کی تعداد 3,20,000 ٹینکس کی تعداد 586 ٹوٹل ائرکرافٹ 760 اور 6 سب مارینز ہیں۔ اٹلی کی بات کی جائے تو یہ ایٹھ نمبر پہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس دو بڑے ائرکرافٹ کیریئرز ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کا کافی روب اور دب دبا ہے۔ اس ملک کی رینکنگز کو بڑھانے کی ایک اور وجہ اس کی سب مارینز اور اٹیک ہیلیکاپٹرز کی ایک بہت بڑی فلیٹ بھی شامل ہے۔ نمبر سیون ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا کا ڈیفینس بجٹ 62.3 بلینڈ ڈالرز ہے۔ ایکٹیف فرنٹ لائن پرسنیل 6,24,465 ٹینکس کی تعداد 281 ٹوٹل ائرکرافٹ 1412 اور 13 سب مارینز نورتھ کوریا کی ممکنہ جاریت کے پیش نظر ساؤتھ کوریا کے پاس بڑی اور قابل فوج رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا۔ اس ریالیٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ساؤتھ کوریا کے پاس سب مارینز، اٹیک ہیلیکاپٹرز، ٹینکس اور ایکٹیف ملیٹری پرسنیل کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اس ملک کے پاس دنیا کی چھٹی بڑی ائر فورس بھی ہے۔ نمبر سکس فرینس فرینس کا بجٹ 62.3 بلینڈ ڈالرز ہے۔ ایکٹیف فرنٹ لائن پرسنیل 2,2761 ٹینکس کی تعداد 423 ٹوٹل ائرکرافٹ 1264 اور 10 سب مارینز فرینچ فوج نسبتاً چھوٹی ہے لیکن عالی تربیت یافتہ پروفیشنل اور فورس پروجیکشن کے کامل ہے۔ اس ملک کے پاس تقریباً نیا ائرکرافٹ کیریئر ہے جس کا نام چارلز دی گول ہے۔ فرینس معمول کے مطابق حکومتوں کو مستحکم کرنے اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے پورے افریقہ میں فوجی تائناتی میں مصروف ہے۔ نمبر 5 انڈیا انڈیا کا ڈیفینس بچٹ پچاس بلینڈ ڈالرز ہے۔ ایکٹیف فرنٹ لائن پرسنیل تیرہ لاکھ پچیس ہزار، ٹینکس کی تعداد 6464، ٹوٹل ائرکرافٹ 1905 اور 15 سب مارینز ہیں۔ بھارت کورہ ارز کی سب سے بڑی فوجی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے پاس چینہ اور امریکہ کے علاوہ کسی اور ملک سے سب سے زیادہ حاضر سرویس اہلکاروں کی فوج ہے۔ اس کے بعد باقی تمام بڑی سپر پاورز کی طرح فائٹر جیٹس اور ٹینکس کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں۔ انڈیا کے پاس نیوکلئر ویپنز کی رسائی حاصل ہے۔ توقع ہے کہ یہ دوہزار بائس کے انڈ تک زمین پر چوتھا سب سے زیادہ ڈیفینس بجٹ پر خرچ کرنے والا ملک بن جائے گا۔ نمبر 4 جیپین جیپین کا ڈیفینس بجٹ 41.6 بلینڈ ڈالرز ہے۔ ایکٹیف فرنٹ لائن پرسنیل کی تعداد دو لاکھ سنتالیس ہزار، ٹینکس کی تعداد چھ سو اٹھتر، ٹوٹل ائرکرافٹس سولہ سو تیرہ اور سکسٹین سب مرینز۔ متعلق الفاظ میں جیپانی فوج نسبدن چھوٹی ہے لیکن یہ ملک انتہائی اچھی طرح ویل ایکوپٹ ہے۔ کریڈٹ سویز ریپورٹ کے مطابق اس کے پاس دنیا کی لسٹ میں چوتھی سب سے بڑی سب مرین کی فلیٹ شامل ہے۔ جیپان کے پاس چار ائرکرافٹ کیریئرز بھی ہیں حالانکہ یہ ویسل صرف ہیلیکوپٹر کی فلیٹ سے لیس ہیں۔ چائنا، رشیا اور امریکہ کے بعد جیپین کے پاس چوتھی بڑی اٹیک ہیلیکوپٹرز کی فلیٹ ہے۔ نمبر 3 چینہ چائنا کا ڈیفینس بچٹ 87 بلینڈ ڈالرز ہے۔ ایکٹیف فرنٹ لائن پرسنیل 23,33,000، ٹینکس کی تعداد 9,150، ٹوٹل ائرکرافٹ 28,60 اور 67 سب مرینڈز۔ چائنیز آرمی نے گزشتہ چند سالوں میں سائز اور کیپیبلیٹیز دونوں لحاظ سے تیزی سے ترقی کی ہے۔ حاضر سرویس اہلکاروں سے یہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ اس کے پاس رشیا کے بعد دوسری سب سے بڑی ٹینکس کی فلیٹ اور امریکہ کے بعد دوسری سب سے بڑی سب مرینڈز کی فلیٹ شامل ہے۔ چائنی نے اپنی فوج کو موڈرن پروگرام کے حساب سے ڈھالا ہے۔ اب وہ گیم چینجر ٹیکنالوجیز کے ذریعے بلیسٹک میسائلز اور فیفت جنریشنز فائٹر جیٹس بنا رہا ہے۔ جو آنے والے وقتوں میں کافی مفید ثابت ہوں گے۔ نمبر ٹو رشیا اس ملک کا ڈیفینس بجٹ 84.5 بلینڈ ڈالرز ہے۔ ایکٹیو فرنٹ لائن پرسنیل سات لاکھ چیہ سٹھ ہزار۔ ٹینکس کی تعداد پندرہ ہزار تین سو اٹھانوے۔ ٹوٹل ائرکرافت تین ہزار چار سو انتیس اور پچپن سب مرینز ہیں۔ روسی مسلحہ افاج بلا شعبہ دنیا کی دوسری سب سے مضبوط فوجی طاقت ہے۔ رشیا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ٹینکس کی فلیٹ ہے۔ امریکہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا ائرکرافت کیریئر ہے۔ اور امریکہ اور چینہ کے بعد تیسری سب سے بڑی سب مرینز فلیٹ ہے۔ کریملین کے فوجی ایکسپینس میں 2008 کے بعد سے تقریباً ایک تہائی اضافہ ہوا ہے۔ اور اگلے کئی سالوں میں اس میں 44 فیصد اضافہ متوقع ہے۔ رشیا نے سیریا میں اپنے فوجیوں کی تعداد کے ساتھ بیرونے ملک طاقت پیش کرنے کی اپنی صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ پیش کیا ہے۔ نمبر ون یو ایس اے یو ایس اے کا ڈیفینس بجٹ 601 بلین ڈالرز ہے۔ ایکٹیو فرنٹ لائن پرسنیلز کی تعداد 14 لاکھ، ٹینکس کی تعداد 8,848، ٹوٹل ائرکرافٹ کی تعداد 13,892 اور 72 سب مرینز پر مشتمی ہے۔ امریکہ کریڈٹ سویز کی ریپورڈ کے مطابق اپنی آرم فورسز پہ اتنا خرچہ کرتا ہے جتنا اس لسٹ کے ٹاپ نائن ملک کے ڈیفینس بجٹ کو کمبائن بھی کر لیا جائے تو کم ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا ملٹری ایڈوانٹیج اس کے دس ائرکرافٹ کیریئرز ہیں۔ اس کے مقابلے میں انڈیا جو اپنا تیسرا ائرکرافٹ کیریئر بنا رہا ہے جو دنیا میں دوسرے نمبر پر آئے۔ امریکہ کے پاس اب تک کسی بھی ملک سے سب سے زیادہ ائرکرافٹ ہیں۔ نیوی کی نئی ریل گن جیسی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے، ایک بڑی اور ویل ٹرینڈ انسانی فورس ہے۔ ابھی تو نیکلر پاور کی بات ہی نہیں کی پھر بھی یہ ٹاپ پہ ہے۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی نیکلر پاور ہے جو مزید نئے نیکلر ویپنز کی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی دوستو آج کی ویڈیو فنش کرتے ہیں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لائک اور سبسکرائب کنا نہ بھولیے گا، انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھے گا اور ہمیشہ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ